اچھا اب ایک طرف یہ دیکھیں ٹیگ لگے وے مسلمان کیا کر رہے ہیں مگن دنیا کی رنگینیوں میں اور ایک طرف یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو ساری زندگی کی ادایت ہے مسلمانوں کی مکمل زندگی جس سے دین مکمل ہوتا ہے اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انہاں کافر سیٹر میں قرآن جلائے گیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹس ہے یہ احصل مسلمان جن کو آپ اپنے ideals inspiration کہتے ہیں یہ جہنم کا پیغام دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ان سے پوچھ نہیں ہوگی کیا ان سے پوچھا نہیں دے گا کہ تم جب دنیا میں ناچ گا رہے تھے اتنے فالورز ہے تمہارے تم ان کو ایک پیغام نہیں دے پائے تم ان کو کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا پائے ان سے پوچھ ہوگی کہ تم لوگ دنیا میں ناچ گا رہے تھے تم لوگ تو خود جہنم کا پیغام دے رہے تھے یہ کافروں کا رواج ہے تم لوگ کا تو رواج نہیں ہے اٹھاتے ہیں ان کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس عمل ہی نہیں ہے نا یہ تو خود چلتے ہیں پھلتے قرآن کی حنمت کر رہے ہیں ناچ ناچ کے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا قرآن کے اندر یہ اس کے اگنس چلتے ہیں تو پھر ان کے خود ہی عمل جس طرح کے ہیں یہ کیا آواز اٹھائیں گے دشمن تو یہ خود ہیں اپنے آپ کے ان کو کیوں تکلیف ہوگی کیوں ان کو شرم آئے گی اللہ کا واسطہ شرم کریں نہ دکھائیں کافروں کو اپنا آپ آئی بیٹ کیا کیا اس ناچیز انسان مسلمان نے قرآن کے ساتھ کیا ہے آپ کا ضمیر کیوں اتنا گندہ ہو گیا آپ کے ضمیر کامپا کیوں نہیں ہے یہ سب دیکھیں آج یہ سب ملین ٹریلیز فالورز والے آواز اٹھائیں نا سچ میں کافروں کو آگ لگ جائے کہ مسلمان کے نوجوان کتنے سٹرونگ ہیں لیکن نہیں ان کو تو پتہ ہے ہم جو مرضی کریں مسلمان تو مرے وے سوشل میڈیا پر عقل ہونے کے باوجود آئی بیک پلیز قرآن کی قدر کریں پڑنا تو دور کی بات عمل کرنا تو دور کی بات آپ تو آواز تک نہیں اٹھا سکت اپنے دین کے لیے